اسلام علیکم دوستو خلاص قرآن کے سلسلے میں آج سے ہم انشاءاللہ سورہ باقرہ کا رکو بے رکو خلاصہ شروع کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ باقرہ مصفح کی ترتیب میں دوسرے نمبر پر ہے باقرہ کا مطلب ہے گائے باقرہ مدنی صورت ہے دو ہجر میں اس کا نزول ہوا تھا اس میں چالیس رکو اور دو سو چھاسی آیات ہے سورہ باقرہ کا مرکزی مضمون ہے امت کی ذمہ داریاں سورہ باقرہ کے پہلے رکو میں کل سات آیات ہیں اور اس پہلے رکو کا موضوع ہے قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اصاف پہلے رکو میں تین بنیادی چیزیں بیان ہوئی ہیں سب سے پہلے قرآن کریم کے ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہونے کا اعلان ہے اس کے بعد پانچویں آیت تک متقین کی مدھا اور صفات کا میان ہے اور پھر آخری دو آیات میں کافروں کی مضمت کی گئی ہے اگر ہم اس کی تفصیل دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابِ ہدایت بتایا گیا ہے قرآن کے مقصدِ نزول کو واضح فرماتے ہوئے ارشاد ہوا کہ یہ قرآن ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے پھر بتایا گیا کہ اس سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو متقی ہوں اس کے بعد ان متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین لگتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہوئے جو کافر ہیں ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ برابر ہے چاہے وہ ان کو ڈرائے جائے یا نہ ڈرائے جائے ان کے لیے یہ بات برابر ہے کیونکہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہوگا الحمدللہ ہم نے پہلے رکوع کا خلاصہ مکمل کر لی ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک رکوع کا خلاصہ کریں گے تاکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال کے اندر قرآن مجید کو رکوع بے رکوع قلاصے کا مکمل کر سکے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیجا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے سبحانک اللہمہ بحمدکہ نشد واللہ الہ الا انتہ نستغفرکہ و نتوبولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ